نمسکار گھنٹی بجاؤ کے ساتھ حاضر امی رومانہ خان آج کا مدہ ہے سرکار کی ایسی کالی نیتیاں جو عام آدمی کی زندگی کو موت کے سفید کفن میں ڈھک رہی ہیں ہر وقت ایک چنگھارتا خوف اسے دوڑا رہا ہے یہ بات بہت دراغنی ہے چھتیز گھر کے پچیس لاگ بھارتواسی جو نوزلوں میں رہتے ہیں دھائی سو ہاتھیوں کے آتنگ سے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں وجہ ہاتھی کا پاگلپن نہیں ہے سرکاری نیتیوں کا اندھاپن وجہ ہے چھتیز گھر سرکار نے جنگل کی کوئلہ خدانوں کو منافع کے لیے اُدھیوکپتیوں کو دے دیا اور انہی کوئلہ خدانوں کی اردگرد ہاتھیوں کا گھر تھا وہ آرام سے بہاں رہتے تھے لیکن جب لالچ کی کوئلے کی خدان خودی جانے لگی تو ہاتھی بھاگنے لگا اور ایسا بھاگا کہ جنگلوں کی اردگرد بسے گاؤں میں رہنے والے پچیس لاکھ لوگ موت کے مہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے خدانے خود رہی ہیں ہاتھی بھاگ رہے ہیں سرکاریں سو رہی ہیں اور انسان اتنے مارے گئے جتنے نقسلی بھی نہیں مار پائے دراغنے سچ پر ریپورٹر گیانے اندر تیواری کی ریپورٹ دیکھئے سوچئے اور گھنٹی بچائیے ہماری مانگ ہے کہ جنگلوں کی خنط سمپدہ کے ویبسائق استعمال سے پہلے جنگل اور بستیوں کے سنتولن کی یوجنا بننی چاہیے اور فلحال چھتیز گڑھ میں ہاتھیوں کے آتنک سے مکتی دلانے پر ماسٹر پلان تیار ہو ہاتھیوں کا ریزرف بنے اور انسانوں کی بستیوں سے انہیں دور کیا جائے اس ویڈیو کو دیکھئے اور سمجھئے جب ہاتھیوں اور ہاتھیوں کا جھنڈ اچانہ انسانوں کی بستی میں آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اور اب اس تصویر کو دیکھئے اور سمجھئے ہاتھیوں کے انسانوں کی بستی میں گھسنے کے بعد اپنوں کے پیاروں تلے کچھلے جانے کا درد کیا ہوتا ہے یہ کہانی اس چھتیز گڑھ کی ہے جہاں سرکاری کمائی کی لاپروہی کے چلتے پچھلے چار سار میں دو سو سے زیادہ انسانوں کو ہاتھیوں نے کچھل کر مار ڈالا ہے یہ کہانی چھتیز گڑھ کی ہے جہاں کے نوزلوں میں رہنے والی پچیس لاکھ آوادی کو ہاتھیوں کے ڈر سے دیر رات اپنا سب کچھ چھوڑ جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے یہ کہانی سشاسن کے دعوے والے اس چھتیز گڑھ کی ہے جہاں وکاس کے ذریعے منافع کی دوڑ نے لاکھوں لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ٹیلے پر ٹورچ لے کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کھیتوں کو پنچیوں اور جانوروں سے بچانے والے پتلے بہت دیکھے ہوں گے آج دیکھیں سرکار کی منافعوادی سوچ کے آگے پتلوں سے کیسے انسانوں کی جان بچائی جا رہی ہے اے بی پی نیوز سمباد داتا گیانیندر تیواری نے چار دن تک چھتیز گڑھ کے دو زلوں میں پانچ گاہوں کے بیچ دن اور رات گزار کر یہ ریپورٹ تیار کی ہے تاکہ آج دیش کی جنتہ جان سکے منافع کے لیے کیسے سرکارے انسانوں اور جنگلوں کو اجار کر ووٹ دینے والی جنتہ کو ہاتھیوں کا نیوالا بنا دیتی ہیں اے بی پی نیوز سمباد داتا گیانیندر تیواری نے اپنی پرتال شروع کی ہے چھتیز گڑھ کی راجدھانی رائپور سے چار سو کلومیٹر دور امبکا پورزلے سے جہاں کے مین پارٹ علاقے تک پہنچنے کے ایک خاص وجہ ہے یہاں تھوڑی دور چلنے کے بعد جانیندر تیواری کو خراب راستے کے کاران گاڑی چھوڑنی پڑی آگے ونوی بھاگ کے رینجر رامیشنر پرساک سونی کے ساتھ ہم بڑھے اس راستے میں جہاں بھی نگاہیں جاتی انسانی بستی میں ٹوٹے ہوئے گھر کے سوا کچھ نہیں نظر آتھا ان گھروں کو کسی توفان بارش یا پرکرٹک آپدہ نے نہیں بلکی سرکاری منافعوادی سوچ کے کارن ہاتھیوں نے روندہ ہے لیکن کیسے یہ سمجھنے کے لئے کہانی پوری آپ کو دیکھنی ہوگی تھوڑی دیر میں سمبادداتا گیانیندر تیواری اس گاؤں میں منی رام کے گھر پہنچے جن کا صرف گھر ہی نہیں بلکی پوری دنیا 23 اغسط کو اسی سال ہاتھیوں کے جھنڈ نے کچل دی ہے امبی کپور کے اس گاؤں میں منی رام کی پتنی اپنے مائی کے آئی تھی منی رام کے پانچ بچے ہیں لیکن ہاتھیوں نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا اب اس گھر میں کیول ملبا ہے یہاں سے پریوار جو بچے کی موت ہو گئی دو سال کے منی رام کے پتنی کی موت ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی بچے کی آدھیں اس طرح کے گھڑے گھڑیا پڑے ہیں اور کپڑے بکھرے ہوئے ہیں دروازے ٹوٹ چکے ہیں تو اس طرح کے حالات ہاتھی پر بھاوی چھتر چھتی گرست کر دیے آپ کو بتا دیں کہ چھتیز گھڑ کے ستائیس میں سے نوزل ایسے ہیں جہاں ہاتھیوں کے موت کا خوف انسانوں کی بستی میں زندہ رہتا ہے چھتیز گھڑ میں پچھلے پانچ سال کے بھی تر ہاتھیوں نے انسانوں کی بستی میں آ کر دو سو تین زیادہ ہاتھیوں کے پیرو تلے دب کر چھتیز گھڑ کے آم آدمی کی موت ہوئی ہے سمब داتا یانین ڈرتیواری جب امبیقہ پرزلے کے اس گاؤں میں ہاتھیوں کے آتنگ کی پڑھتال کر رہے تھے تب ہی شام ہو گئی ون ویبھاگ کے لوگوں نے اس علاقے کو فورا چھوڑ دینے کی نصیحت ایک خاص وجہ سے دی ہم جس گاؤں میں پہنچے تھے جہاں ماں اور بچی کی موت ہوئی تھی اب اس گاؤں سے چلنے کی تیاری میں ہیں سام کا وقت ہے لگ بھگ سات بج رہے ہیں اور یہی سمیں ہوتا ہے جب اس طرف کے جنگل سے ہاتھی گاؤں کی اور چڑھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا ہے اس لیے بن ویبھاگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے سام کا وقت یہاں سے واپس جانا ہی بہتر ہوگا آخر ہاتھیوں کا آتنک نقسلیوں سے زیادہ انسانوں کے لیے اگر یہاں ہے تو سرکار اور سسٹم کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ نے اور ہاتھیوں کی دہشک کتنے بڑے علاقے میں ہے یہ دیکھنے کے لیے سمبادداتا گیانندر تیواری یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دوری پر چلنے کے بعد ایک جگہ ہمیں ایک پتلا دکھائی دیتا ہے بلکل ویسا ہی جیسے کھیتوں میں فسلوں کو بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے اب سوال تھا آخر اس پتلے کا جنگل میں کیا کام ہاتھی پربھاویت چھتروں میں ہاتھی سے بچا جا سکے کیسے سرکچھت رکھا جا سکے گرامیڑوں کو اس کے لیے ونویبھاگ نئے نئے پریوک کر رہا ہے اسی پریوک کے سلسلے میں آپ دیکھئے یہ جو پتلا بنا ہوا ہے یہ پتلا کے ولی اس لیے بنایا گیا ہے پتلا کو جب ہاتھی دیکھتا ہے اور اسے ٹچ کرتا ہے تو اسے اتنا کرنٹ لگتا ہے کہ چھٹکا محسوس ہو حالانکہ اس پتلا میں اتنا کرنٹ نہیں ہے کہ اس کی موت ہو جائے یہ سور ارجا سے چلتا ہے یہ پتلا ہاتھیوں کو جنگل میں آبادی چھتر میں پریویش کرنے روکتا ہے اس پتلا کو ہم وہاں پلانٹ کرتے ہیں جہاں ہاتھیوں کے آنے کی شمبھاؤ ہے بسطی کے کنارے اور کھیتوں میں تو ہاتھی آتے ہیں اور اس کو منوس سے سمجھ کے آدمی سمجھ کے گرامیٹ سمجھ اس کو ٹچ کرتے ہیں ٹچ کرنے کے بعد ہاتھی کو جھٹکا ہاتھی کو بھاگانے کے لیے ایک طرف جہاں پتلے کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہیں انسانوں کو سچیت کرنے کے لیے اس طرح کے لائٹ کا استعمال کیا جاتا یہ دیکھئے اس کو تھوڑا جلائیے بھی یہ دیکھئے یہ بہت دور تک اس طرح سے یہ بار بار بلنک کرتا ہے گاؤں میں جب ہاتھی جیسی پہنچتا ہے تو یہ لائٹ جلتی ہے اور اور کیا پریغگ ہے اس کا یہ سائرن کی آواز سن رہے ہیں یہ آواز اس سے کاؤں والوں کے تک یہ آواز پہنچتی ہے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سائرن ہے یہ سمجھ جاتا یہ آواز دیکھے سمجھ دور کاؤں اب یہاں سوال یہ کیا صرف پتلے کے ذریعے ہاتھیوں کو انسانوں کی بستی میں آنے سے روکا جا سکتا ہے کیا صرف بھٹی جلا کر اور سائرن بجا کر گاؤں والوں کو ہاتھیوں کے آتنگ سے بچا یا جا سکتا ہے کیونکہ سچ یہ بھی ہے کہ 36 گھر کے نوزلوں میں پانچ سال کے بھی تر 203 لوگوں کی جان ہاتھیوں نے ہی لی ہے سموات داتا گھانے درتیواری نے اپنی پرطال اور آگے بڑھائی اب ہم 36 گھر کے سورج پور زلے میں پکنی گاؤں پہنچے اس علاقے میں ہاتھیوں کی دہشت اتنی ہے کہ سموات داتا گھانے درتیواری کو گاؤں میں جانے کے لیے ون وی بھاگ کی مدد لینی پڑی یہاں اکیلے جانے کی جانے نہیں دی گئی گاؤں کے بھی تر ہم رام جید کے گھر پہنچے جہاں ان ماسوم بچوں کی ماں کو پچھلے ہی مہینے ہاتھیوں کے جھنڈ نے کو چل کر مار ڈالا ہے 36 گھر کے جن نو ظلوں میں ہاتھیوں کا آتنکھ ہے وہ علاقے جنگل سے بہت سٹے ہوئے ہیں 36 گھر کی سرکار ہاتھیوں کے حملے میں انسانوں کی سرکار کچھ ایسا نہیں کر سکتی کہ ہاتھیوں کو انسانی بستی پر آکرمان کی ضرورت ہی نہ پڑھے کیا 36 گھر میں ہاتھیوں کے پیروں تلے 203 لوگوں کی موت کی وجہ سرکار کی منافع وادی سوچ ہے سوات کئی سارے ہیں جواب سب کا ملے گا لیکن پہلے دیکھئے اس پرطال کے دوران سموات داتا جانین رتیواری کو آگے کیا دکھا رات کے آٹھ بج رہے تھے سورج پر زلے کے کھڑولی گاؤ میں ون ویبھا کی افسروں کو ہم سورج پر زلے کے کھڑولی گاؤں میں ہاتھی کے آنے کی سوچ نا ہے جب کسی گاؤں میں ہاتھی وں کے آنے کی سوچ نا مصال کو بنایا جا رہا ہے یہ مصال بن کر تیار ہے چونکہ گاؤں والوں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کھیت میں ہے اس لیے گاؤں والوں کی پوری ٹیم ہے جو ابھی وہاں جائے گی اس طرح کے ٹارچ نے دیئے گئے ہیں جس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھی مقصد رہے گا کہ یہ ہاتھی بستی میں نہ آئے کوئی مطلب جان مال کی نقصان نہ ہو اس کے بعد جس گاؤں کی طرف ہاتھیوں کے جھنڈ کے آنے کی خبار ملی تھی آخر وہاں کیسے جنتہ کو بچایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے سموات داتا گیانندر تیواری ون ویبھاگ کی ٹیم کے ساتھ میں یہ کہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو گاؤں کھالی کرنا ہوگا کیونکہ ہاتھیوں کا آتنک اب اس گاؤں میں پہنچ نے والا یہ دیکھئے یہ لوگ آرہے ہیں ادھر بڑھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کا انتجار کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ گاؤں سے واپس جا رہے ہیں کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ ہاتھ سے گاؤں کھالی کر دیجئے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہاتھی کے ڈر سے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نہیں تو آپ کہاں چندرہ میں یہ جگہ پر جہاں تک فیلحال ہاتھیوں کے جھن کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو وہاں رات بتائیں گے اس بیچ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے آخر جنگل سے ہاتھیوں کے باہر آنے کی وجہ چھتیس گڑھ کے جنگل میں کاریب 200 ہاتھیوں کی ہاتھی ہاتھی پر دن 400 کل تک کھانا کھاتا ہے سوال یہ کیا جنگل میں ہاتھیوں کے لیے کھانا پانی کم پڑ رہا ہے اس لیے وہ انسانی بستی کی طرف آ رہے ہیں اگر ہاں تو ایسا کیا ہو گیا 36 گڑھ کے جنگل میں جو ہاتھی جنگل چھوڑ انسان کی بستی میں داخل ہو رہے ہیں اس سوال کا جواب آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ابھی دیکھئے کیسے سورج پور زلے کے گاؤں میں ہاتھیوں کا جھنڈ آنے کے بعد لوگ آفیسر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ہاتھی کہ پہنچا ہے اور کتنے ہاتھی دیکھے ہیں سر جو تیرہ گروپ اس میں سے پانچ ہاتھی دیکھے ہیں کتنی دور میں ہیں 300 میٹر دوری پہ ہیں یہ تو بہت خطرہ ہے سر گاؤں والوں کے لئے خطرہ ہے اس لئے ہم لوگ کوشیز کر رہے ہیں کہ ہاتھی گاؤں میں نہ آئے کوئی جان مال کے نقصان نہ ہو کس چیز کے واجet ہاتھی کیا بات ہاتھی 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 اپنا جتا ترس ہم شیار مار رہے ہیں کچھ گاؤں والے یہاں وانوی بھائق کے افسروں کے ساتھ ہاتھیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھی کہ ہاتھ رہے ہیں آب بچے کو بچانے کے لئے ہم لوگ پہارا کر رہے ہیں گھر کے لوگ سونے کے لئے مطلب بنیہ سے او بھی تو ایک ڈیڑھ سو لوگ ہیں ابھی پھلا حال میں اچھا یہاں پر سو ڈیڑھ سو لوگ ہیں یہاں پر اب دیر رات اس وقت پورے گاؤں کی تصویر کیسی ہے ہاتھیوں کے آتنگ کے کارنڈ دیکھئے ایک طرف آدھے گاؤں والے ٹیلے پر ٹور جلا کر چوکی داری کر رہے ہیں آدھے گاؤں کے پوروش ون ویبھاگ کے ساتھ مل کر ہاتھیوں کو گاؤں میں حملہ کرنے سے روکنے کے لئے کھڑے ہیں مہیلائیں اور بزرگ دیر رات تک اپنا سب کچھ چھوڑ کر جان بچانے کے لئے بھاگے ہیں اور پھر بچوں کو ایک جگہ چھت چھتیز گھڑ کے دو زلوں میں جو حالت ہمیں دکھی یہی کہانی باقی کے ساتھ زلوں کی بھی ہے لوگوں کو ہاتھیوں کے کبھی بھی حملہ کرنے کارنے یا تو مرنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں ہاتھی کبھی بھی آ کر 9 زلوں میں رہنے 25 لاکھ آوازی کی پسل تک برباد کر دیتے ہیں اب سوال یہ تھا سرکار کیا کر رہی ہے اس لیے ہم نے پردیش کے مکھ منتری رمان سنگھ اور ون منتری مہیش گاغر سے سچ جاننا چاہا پرساسنی روپ سے دم خم بھی نہیں تھا کہ تک خم رف سکے اور اب جا کے ہم نائے بھرتی بھی کر رہے ہیں اور نائے لوگ کو ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ دھرے دھرے پرساسنی روپ سے جو چیزیں خامیت پورا کر رہے ہیں یہاں دو بات سامنے آئیں پہلی یہ کہ مکھی منتری کے مطابق کرنا ٹرینڈ ٹیم بلائی جا رہی ہے تاکہ ہاتھیوں کو نیانتر کیا جا سکے اور ون منتری کے مطابق ابھی ون ون مطابق 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 کیوں لے رہے ہیں لگائی جائیں پرچور ماترہ میں جو ہاتھی کھاتا ہے پانی بھی بہت پسند ہے ہسنو بانگ لگا ہوا ہے تو جو 11-12 سو ہاتھی ہماری پردیش میں ہیں ان سب وہ اکتر کر دیا جائے تو وہ باہر جانے کی ان کو آوشکتہ ہی نہیں ہوگی کہ ہمارے جانے کے بعد اس پراجیکٹ کو یا تو رد کر دیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا اور اس سے بہت دور بھاگ یہ ہے کہ جتنی جمین ہم نے ایلی فائنٹ پارک کے لیے ایر مارک کی تھی وہ پوری کی پوری جمین جو کہ وہاں پر بہت اچھا کوئلہ ہے اس لئے کوئلہ خدان کے لئے بڑے ادیو پتیوں کو دے دیا گیا اجید جوگی نے جو آروپ لگا ہے کیا وہ سچ ہیں کہ یہ صرف سیاسی آروپ تو نہیں کیا واقعی 36 گڑھ میں انسانوں کے ہاتھیوں کا نیوالہ بننے کی وجہ یہی ہے کہ جن جنگلوں میں ہاتھیوں کو رہنے دینا تھا وہاں کوئلہ خدانوں پاور پلان کے لئے زمین دی دی گئی تاکہ سرکار کا خزانہ بھرتا رہے ہم نے تھوڑی جانچ کی تو یہ پایا بھی کہ سرگجا علاقہ جہاں ہاتھیوں کا سب سے زیادہ آتنک ہے یہاں پر واقعی جنگل کے پاس کوئلے کی کھانے دی گئی ہیں آروپو کے بارے ہم نے اس علاقے میں ہاتھیوں سے جڑی ہر جانکاری رکھنے والے ایکسپرٹ آلوک شکلہ سے باگ کی ہے تو ایک چوکانے والی بات سامنے آئی 36 لڑکی بدان سواب میں ایک پرستاؤ آئے تھا جس میں دو اب بیالن ہاتھی لیکن اسی دلمیان کیونکہ جہاں پہ لیملو الیفینٹ لیزر دو لیزر تھے ایک سلگو جسپل الیفینٹ لیزر اور ایک لیملو الیفینٹ لیزر لیکن لیملو الیفینٹ لیزر وہاں پہ کول مائننگ کچھ اس کے سیما کے اندر اور باہر لانے والی خانان کمپینیوں نے جو کبھی اوپن نہیں ہو پائیں گی خانان کمپینیوں کے ساتھ سارٹ گارڈ کے کارن اس لیملو الیفینٹ لیزر کو باپس لیا گیا جس کے چلتے آج مانو ہاتھی دوندی کی سمسیہ بہت بکلا لگ لے چکی یعنی کہانی کچھ اس طرح آئے کہ 2005 میں رمان سنگھ سرکار نے خود کہا کہ ہاتھی کے لیے دو احران بنیں گے لیکن 2008 میں بھارتی ادیوگوں کے سنگ سی آئی آئی نے 36 گر سرکار کو چٹھی لکھ کہا کہ جنگل میں کوئلہ خدانوں کے لئے جگہ چھوڑی جائے ہاتھی ابھیارن نہ بننے دیا جائے اسی کے بعد 2009 میں 36 گر سرکار نے دو ہاتھی ریزور بنانے کا فیصلہ تھنڈے بستے میں ڈال دیا اسی لئے ہم نے یعنی سرکار نے کوئلے کی خدانوں 2005 میں فیصلہ کیا تھا 2017 آ گیا اتنے سال بیٹنے کے بات بھی ابھی سوچا ہی جا رہا یا پھر کہا جائے کہ سرکار نے کوئلے کی خدانوں اور دوسرے ادیوگوں کو جنگل میں زمین دے کر اپنا سرکاری خدانہ بھرا ہے اور جب جنگل میں ہاتھیوں کی جگہ سو سیمت سو 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 سو